یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے معاملہ میں جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کر رہا ہے سوائے لفظ خطا کے اور کوئی لفظ ہمارے خاتے میں کوئی نہ ڈالے اور نہ ہم کسی اور کو بولنے دیں گے اور خطا کا جو مطلب ہے نقص نہیں، عیب نہیں، کمی نہیں بلکہ عجر و سواب وہ ہم آل سنت کی اصول میں لکھا ہے یہاں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ایک ہے امکان خطا دوسرا ہے وقوع خطا وقوع خطا جو ہے بعض معاملات میں ہر ایک میں نہیں بعض تعبیر کے اندر وقوع خطا مگر بدون البقع کہ خطا کا وقوع تو ہو مگر اس پر بقع نہ ہو تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو نبوت کے بھی منافع نہیں یعنی ایسی خطا تو معصوم میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو تعبیر میں ہے اور باقی نہیں رہی وہ خطا جو ہے اس میں بقع نہیں تو پھر تو وہ شانِ معصوم کے بھی منافع نہیں غیرِ معصوم کے لحاظ سے اسے توہین کیسے کہا جا سکتا اس سلسلہ میں شمس الہدایہ فی اس باتِ حیاتِ المسیح صفحہ نمبر ستاون پیر صاحب لکھتے ہیں نبوت کے بارے میں سارے عبارت سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے وقوع خطا نبوت کی بات جہاں ہو رہی ہے اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے مگر بقاعل الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے وقوع باطل نہیں کرتا بقاعل الخطا مگر بقاعل الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے کیوں نبی اور خطا پر باقی رہی ہے نہیں ہو سکتا نبی تو معصوم ہوتا تو معصوم کا مطلب کیا ہوا کہ تعبیر کے اندر خطا کا وقوع جس پر بقا نہ رہے وقوع ہو اور فوراں اس کے بعد مسئلہ ختم ہے تو یہ تو عصمت کے بھی منافی نہیں عصمت کی بھی توہین نہیں توہین نبوت بھی نہیں تو یہ کس مو سے ولایت کے اندر معصومیت سے نیچے جا کر وقوع خطا جس میں بقا نہیں اس کو توہین بناتے ہیں اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں وقوع خطا یعنی وہ جو لفظ تھے پیر صاحب کے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے اب یہ بات ماضی میں ہے دعویٰ کیا اب اس امکان کا مطلب وقوع ہوگا اب کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی تھی اس کا آگے جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں اور ہماری جو گفتگو ہے اس سلسلہ میں وہ بلکل ریکارڈ پر موجود ہے کہ جس میں یعنی کہہ کر ہم نے اس گفتگو کی آگے وضاحت میں یہ فرمایا کہ لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں ان کی حدیث سن کے سر تسلیم غم کر لیا تو کیا ہوا بقا نہیں رہی یعنی جو کچھ ہے جو عیب نہیں جو گناہ نہیں جس کو خطہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ خطہ بھی وہ خطہ ہے کہ جس پہ بقا نہیں تو وقوع خطہ جس پر بقا نہ ہو وہ تو نبوت کے منافی بھی نہیں ہے یعنی نبوت کے لحاظ سے اسے ذکر کیا ہے کہ اگر بقا نہیں تو یہ نبی کی شان کے منافی نہیں ایسا ہو سکتا اور یہ کوئی توعین نہیں اگر کسی نے کہا تو پھر سیدہ تیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لحاظ سے وقوع خطہ ساتھ اس شرط کے بدون البقا اس پر پھر بقا بھی نہیں نہ نقص نہ عیب نہ بلکہ ایک ایسا عمل جس پر رسول پاک نے عجر و ثواب کا اعلان کیا ہے وہ عمل اب یہ پھر میر علی شاہ صاحب ہیں یہ دیکھیں آپ کے جملے دیکھیں اور پھر جو آپ کے الفاظ ہیں شمس الہدایہ کے اندر یہ کتاب میں میں نہیں چھپی یا گولڑا شریف کی چھپی ہوئی ہیں اور آج جو دھندے کیے جا رہے ہیں ملفوظات کو بدلنے کے ہم وارننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کو ہم زندہ ہیں ہم پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کا ایک لفظ بھی تمہیں حضم نہیں کرنے دیں گے ہم وارث ہیں جہاں وہ کھڑے تھے ڈنڈا لے کر اس کی جگہ ان کے حکم پر ایک ان کے مجاہد خادم غلام کی صورت میں ہم جواب دینے کے لئے کھڑے ہیں اور یہ اب آئے کوئی سامنے اسے توہین بتائے اپنے اپنے چرنوں میں بیٹھ کر جب حرام کی آندھیا چلیں یہ ارام کوش لوگ ان کی نیدے نہیں ان سیارات ہم نکلے کافلہ لے کر ان کے مزاج کے لحاظ توہین نے نظری نہیں آ رہی تھی اور آج جو توہین نہیں بلکہ وہ تو اہل سنت کے اصول میں لکھا ہوا ہے تو اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آج میرے نام کی آڑ میں جتنی گالیاں دے رہے ہیں یہ وہ رہیرسل کر رہے ہیں مقصد میرا نام نہیں اسی جگہ کچھ وقت کے بعد پیر میرے علی شاہ کا نام لکھ کر بھی وہ یہی توپیں چلائیں گے پھر وہ ظالم امام بخاری کا نام لکھ یہی توپیں چلائیں گے پھر وہ ظالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو کا نام لکھ یہی توپیں چلائیں گے اور پھر آج کے ان بیچاروں کو کہیں گے کہ کل جو برداشت کر گئے ہو تو بات تو وہی ہے جو اشرف جلالی نے کی تو جرم تھا تو بڑا کوئی لکھ جاتا تو وہ جرم کیوں نہیں ایک ہی جیسے ہیں یہ وہ مش کر رہے ہیں ظالم اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ان کو خبر نہیں کہ شان زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کیا اور اس پہ پہرہ دینا کیا ہے